اسلام علیکم فرینڈز سینئر انکر پرسن امران ریاض لکھتے ہیں انقلابی بیماری سے ٹھیک ہوتے ہی اپنے وطن واپس آئے گا اور انٹ سے انٹ بجا دے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز جہاز میں بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے اس کے بعد کیا ہوا کہ اجازت ان کو مل گئی اور وہ جو ہے پاکستان تو کیا لندن میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے کے بعد پاکستان تو کیا لندن سے بھی فرار ہو گئے ڈاکٹر نے میان صاحب کو جہاز پر سفر کرنے کی اجازت دے دی اور پائلٹ کو جہاز کا رخ پاکستان کی طرف نہ کرنے کی بھی اجازت دے دی پاکستان ٹوڈے نے نواز شریف کی تصویر لگائی اور اس کے اوپر لکھا دی مین آف سٹیل جس کے نیچے کمنٹ آیا ہوا تھا سٹیل کا مطلب چوری کرنا ہوتا ہے پٹواریو تو جناب لندن تو جناب لندن فتح کرنے کے بعد جنگ جو نواز شریف یورپ کے کچھ علاقے رہتے تھے جن کو فتح کرنے کے لیے اب وہ نکل چکے ہیں جس پر ارشاد بٹی صاحب نے بھی ان کو پھولوں کے ہار چڑھائے ہیں اور اینکر پرسن عمران ریاض خان تو ماشاءاللہ ان پر پہلے ہی فیدا ہے تو انہوں نے بھی لکھا ہے ارشاد بٹی صاحب ارشاد بٹی صاحب نے لکھا ہے کہ نواز شریف اٹلی میلان میں ماشاءاللہ ہمارا امام خمینی انقلاب کو سہر کروانے کے لیے یورپ نکل چکا ہے حیرانی اس بات پر ہے کہ اپوزیشن میں ہوں تو نواز شریف شباز شریف زرداری وغیرہ یہ سب شدید علیل ہو جاتے ہیں اور جیسے یہ اقتدار میں آتے ہیں فوراں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں مجھے لگتا ہے یہاں پر یہ لکھنا کچھ اور چاہ رہے تھے ٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن وہ نہیں لکھ پائے خیر میں نے بول دیا میرا سافٹوئر ضرور اپ ڈیٹ ہوگا لیکن یار چاہے کچھ بھی ہو جائے اس بار تو میں بول کے ہی چھوڑوں گا کہ شریف خاندان وہ خراب سبزی ہے جس کو پانی چھڑک چھڑک کے میڈیا ہمیشہ تازہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خراب سبزی خراب ہی ہوتی ہے ایک بار میں نے بھی سبزی بیچنے کی کوشش کی تھی تو جو قدو تھے وہ جو ہے آٹو پہ ٹپک ٹپک کے بینگن کی شکل اختیار کر چکے تھے اب ان کی کرپشن بھی جو ہے وہ بینگن کی شکل اختیار کر چکی ہے تو اب ان کا وقت قریب ہے اور لندن سے بھی فرار ہو چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں پر واپس آتے ہیں یا پھر امریکہ کی طرف جاتے ہیں اگر وہاں جاتے ہیں تو پھر پکتا ان پر دھبا لگے گا کہ یار دیکھو اب وہ ریجیم چینج والے جنہوں نے کروایا تھا انہوں نے آخر بلا ہی لیا تو وہاں پر نہیں جائیں گے خیر امید کافی ہے کہ یہ لوگ وہاں سے واپس لندن تو نہیں جائیں گے وہاں پر ان کے خلاف فیار ہو چکی ہے اور وہ لندن کی عدالت ہے جہاں تو ہو سکتا ہے یہ کسی عرب ملک میں چلے جائے ملک میں چلے جائیں گے